نواز بلاول ملاقات سے قبل جیالوں کی اہم بیٹھک پی پی جیمن نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام چار بجے بلا لیا بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے سیاسی محاص پر آئندہ حکمت عملی کا جائزہ لیں گے نواز شریف سے جیل میں ملاقات کے نقاط پر بھی تبادلہ خیال ہوگا نواز شریف کی طبیعت ناساتی کا معاملہ لیگی کارکنان نواز شریف کی رہائی کے لیے پریس لپ کے باہر سرابہ احتجات نواز شریف دل کے عارضے میں مقتلہ ہیں فوری رہا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکومت الزام تلاشیاں چھوڑ کر معاشی ایجنڈا لے کر آئے حکمران سبز باغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا انتخابات پر تحفظات تھے پھر بھی ایوان میں بیٹھے مخالفین نے بیٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں ہم نے اپنا پیٹ کاٹا بجلی کے منصوبے لکائے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمدہ شہباز کا جامعہ نئیویے میں تقریب سے خطاب سابق وائس شیئرمن واسا چودری شہباز بھی نیپ کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شہباز پر آمدن سے زائد دساسے بنانے کا الزام نیپ نے تحقیقات کا غاز کر دیا جماعت اسلامی کا نیا امیر کون بزریا ڈاک بوٹنگ کا مرحلہ مکمل اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا سینیٹرز اراج الحق اور لیاقت بلوش کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی سہت کارڈ جاری کرنے کا سولی فیصلہ وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ وزیراعظم کے احکامات پر سہت کارڈ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف پناہ وزیراعظم کے دورہ لاہور میں احکامات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا اٹھارا مات سے ہفتہ صفائی مرانے کا اعلان وزیراعظم اسپان بزدار صفائی مہم کا افتہ تاہ کریں گے ڈی جی ایکس آئیز چھٹی کے دن بھی انیکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس ناکست کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوکوس نوٹس تھما دیے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت لال ٹی مارٹر نایاب قیمت سن کر شہریوں کا رنگ بھی لال زخیرہ اندوزو نے ایک کلو سے زائل ٹی مارٹر کی فروغ بند کر دی اتوار بازاروں میں ناکست ٹی مارٹر ایک سو پندرہ روپے فروغ ہونے لگا سبزی منڈیوں میں قیمت ایک سو پچاس روپے تک جا پہنچی شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے مشیر وزیرعالہ اکرم چوہدری کا شادمان اتوار بازار کا دورہ ناکستشیا کی فراہمی پر شہریوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے چوہدری اکرم بولے کہ جنہیں اول درجے کی چیزیں چاہیے وہ بڑے سٹورز پر جائیں سپلائے اور ڈیمانڈ کی چین کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ڈالفن اہلکارو نے خاتون کی جان بچا لی پاؤں پھسلنے سے خاتون شادمان نالا میں جا گری اہلکارو نے شہری کی مدد سے خاتون کو واہ پازد باہر نکال لیا خاتون طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل اساتذہ کی سکلز ڈیولپمنٹ ٹریننگ کا معاملہ تربیتی سیشن کی نگرانی کے لیے افسران بھی نامزد ڈیپٹی ڈیریکٹر قائد آزم کیجمی فیزہ علی لاہور کیلٹ کے نگران مقرر ٹریننگ کا حقا سکل سے ہوگا پہنشیدیا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زلے انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈیسک بنانے کا فیصلہ دی سی لاہور سالیہ سید کہتی ہے زلے انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے محکم انٹی کرپشن کے افسران کی ملازمین سے مبینہ بتتمیزی ورکرز اسوسییشن کا ایڈیشنل ڈی جی عبدالرب کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کل ہنگام اجلاس طلب کر لیا مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جوبلی ٹاؤن میں شہری کی گھر سے لاش ملنے کا موام محل پولیس نے ملزم عبرار کو گرفتار کر لیا راویڈ کے علاقہ میں پندرہ سالہ طالب علم کو قاتل کرنے والا ملزم بھی گرفتار مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن پاک بھارت کشید کی کرائیٹ شرچ جہنبات کے زیر احتمانگ پاک فوج سے اظہار جگجیتی کے لیے ریلی ریلی شرکا کی پاک فوج کے حق میں نامیوازی خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کا مطالبہ کیولری براؤنڈ ایفنس میں مردوں خواتین کے مشترکہ سائیکل ریلی شرکا سپورٹس اور ماؤنٹین بائکس پر سوار حسب معمول چھٹی کے روز شہریوں کی گورنر ہاؤ سامت پرسکون ماحول سے لطفان دوز فیملیز اور بچوں کے ساتھ سیر سپاتے موت مستی ہلاک اللہ اور علی انسٹیوٹ میں دی لاہور لائسنم سکول کا رنگا رنگ سپورٹس کالا طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ چلڈرن لائبریری کامپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکلم کا سالانہ سپورٹس کالا طلبہ کی شاندار پرفارمس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی